چلے اب پہلی پہلی سے شروعات کرتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے فرحان شیخ نے دوستو اس پہلی میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سا کنٹری ہے جس کے نام کا ایک اینیمل بھی ہے ہند کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اسلامی کنٹری ہے دھیان سے سوچ کر اس کا انسر ہمیں کومنٹ کیجئے اور اس کا انسر ہے ترکی اور اس نام کا ایک برڈ اینیمل بھی ہے اگر آپ کا کوئی اور انسر ہے تو وہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں چلے اب دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے سارا شبیر نے دوستو اس پہلی میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو صبح میں پیدا ہوتی ہے دوپہر میں بوڑی ہو جاتی ہے اور شام میں مر جاتی ہے دوستو اس پہلی میں آپ کا اور میرا انسر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے انسر نیچے کومنٹ کرنا ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اور اس کا انسر ہے نیوز پیپر یعنی اخبار جو صبح میں پیدا ہوتا ہے دوپہر میں بھوڑا ہو جاتا ہے اور شام میں مر جاتا ہے ویسے آپ نے اس کا کیا انسر دیا تھا چلے اب اگلی پہلی دیکھ لیتے ہیں راجو کے ممی اور پاپا شام کو ایک شادی پر جاتے ہیں وہ اپنے بیٹے راجو سے کہتے ہیں بیٹے راجو آپ گھر پر ہی رہنا اور کل سکول ٹیسٹ کی تیاری کرنا اور ہاں یاد سے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لینا یہ کہہ کر اس کے ممی پاپا شادی پر چلے جاتے ہیں اور راجو گھر پر اکیلا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر لوں اور اس کے بعد ٹی وی دیکھ لوں اتنے میں اسے دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تو راجو دیکھنے کے لیے دروازے کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چور گھر کے اندر گھس گیا ہے راجو اس سے پہلے کہ کوئی آواز لگا پاتا تو وہ چور راجو کو پکڑ کر اس کے ہی بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے اور بیسمنٹ کی چابی کو پھینک دیتا ہے راجو بہت ڈر جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ بیسمنٹ سے باہر کیسے نکلے کبھی اچانک اسے یاد آیا ارے میں تو بھول ہی گیا ایک بار پاپا نے بتایا تھا کہ وہ بیسمنٹ کی دوسری چابی وہ بیسمنٹ پر ہی رکھی تھی تو راجو دوسری چابی کو ڈھونڈنے لگا دوستو کیا آپ راجو کو چابی ڈھونڈنے میں ہیلپ کر پاؤگے آخر اس کے پاپا نے وہ دوسری چابی کہاں چھپائی ہے چابی وہی ڈھونڈ پائے گا جس کی آنکھیں بہت تیز ہیں اور اپنی آنکھوں کا فوکس اس بیسمنٹ پر کیجئے اور چابی کو ڈھونڈیے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اگر آپ اس جگہ کو دھیان سے دیکھو گے تو وہ دوسری چابی آپ کو یہاں بوتل کے اندر رکھی ہوئی ملے گی دکھائی دی آپ کو چابی ارے یہ کیا ہے ویسے مجھے پتہ ہے میرے بتانے سے پہلے آپ کی نظر چابی پر ضرور سے پڑی ہوگی اور اتنی زبردست پہلی کے لیے جلدی سے وڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا کیا بھول جاتے ہو اور لائک کیے بنا ہی جلے جاتے ہو چلے اب چوتھی پہلی دیکھ لیتے ہیں ریما نے زوروں سے آواز لگائی سمیر آواز سن کر شیف بیسمنٹ میں آ جاتا ہے اور لائٹ آن کر کے دیکھتا ہے کہ سمیر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ریما جو سمیر کی وائف ہے آس میں کھڑے ہو کر رو رہی ہے ابھی بیسمنٹ میں آئل جو سمیر کی بہن ہے وہ بھی آ جاتی ہے کس نے مار دیا میرے بھائی کو کرائم سین پر ڈیٹیکٹیو آمر بھی پہنچ جاتا ہے اور یہ سیکونس آف ایکشن اسے پتا چلتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ خونی کون ہے کیسے کیا آپ بتا سکتے ہیں تائم آرمی سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے بیسمنٹ میں بلکل اندھیرہ تھا شیف نے اس لیے سب سے پہلے آ کر لائٹ آن کی ریما وہاں پہلے سے تھی اندھیرہ ہونے کے باواجود اسے لائٹ آن نہیں کی اور اسے کیسے سمجھا کہ سمیر مر چکا ہے اندھیرے میں کوئی بھی آئے گا تو سب سے پہلے لائٹ آن کرے گا مطلب وائف کو اوری پتا تھا کہ سمیر مر چکا ہے اس لیے وہ بیسمنٹ میں آ گئی اور زوروں سے چلانے لگی ڈیٹیکٹیو یہ سمجھ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے چلیں آپ پانچویں پہلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے زائمہ بلال نے بلی سفید میں نے دیکھی بیٹی تھی گم سم جسم تھا اس کا ہری تھی لیکن دم دوستو ہند کے طور پر میں آپ کو بتا دوں یہ ایک کھانے والی چیز ہے تو جلدی سے آنسا نیچے کومنٹ کیجئے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلیں بینہ وقت ضائع کیے جلدی سے اب ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے مولی چلیں اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ پہلی دیکھ لیتے ہیں اس آدمی کے سامنے کھانے کی تین چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کو کھانے کے بعد اس آدمی کی موت ہو گئی ہے ان کو دھیان سے دیکھئے اور مجھے بتائیے تو وہ کیا چیز ہے پیزا فرنچ فرائز یا پیسٹری میں سے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں سینڈویچ پر جو کلر نظر آ رہا ہے وہ تو آرنج جوس ہو سکتا ہے ویسے سینڈویچ کو اس نے ابھی تک کھایا بھی نہیں ہے اور فرنچ فرائز تھوڑے ڈرائے لگ رہے ہیں لیکن پیسٹری کو دیکھئے اس میں مکڑیاں ہیں ہو سکتا ہے وہ زہریلی ہوں اور ان کو کھانے کے بعد اس کی موت ہوئی ہو اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ